اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سو بھی سی ہوگئے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خورت سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ صورت سے لے کے آخر تک دیکھتا رہی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ جائے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں انٹری کے حوالے سے اید کی حوالے سے اور کافی زیادہ قوید کہ جو لوگ ہیں وہ ریکیویشٹ کر رہے ہیں جو کیا فلائٹ کی اوپن کے حوالے سے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے اس سے ہی ریلیٹڈ اگر کہیں پر بھی آپ کام کرتے ہیں خلے میں بندے میں کہیں پر بھی جاتے آتے ہیں تو آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے تو بہت ساری انفرمیشن ہم آپ کو دینے والا ہوں تو چلیے پھر بھی ندرے کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سب سے پر ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی ہو رہا ہیں تو چینل اس کو بھی ضرور سے ضرور فولو کر لیں تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے نکل کے عید الازحاق کے حوالے ساری ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید کا جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے بیس جولائی کو جو ہے وہ عید ہوئی گی انشاءاللہ اور اس کی جو ہے پوری طریقے سے جو لوگ ہیں بیس جولائی کو عید کرنے کے بعد میں اور جو عید آ رہی ہے اس کی چھٹی پر جو ہے قویدی ناغری بہت زیادہ لوگ جو ہے الگلگ کنٹیوں میں گھومنے کے لیے ریکویشٹ کر رہے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فلائٹوں کو اپن کیا جائے اور بکنگ وغیرہ بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے آنے والے وقت میں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا وہ ہم آپ تک شیئر کر دیں گے فی الحال میں لگ بگ دو لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے عید کی چھٹیوں پر ادھر آدھر گھومنے کے لیے جائیں گے اور ان فیچر جیسے ہی کچھ اس ریلیٹڈ اپڈیٹ آت ہیں خاص کر کے بائی کی ڈیلیوری بوئے ہیں آپ تو آپ کو گیارہ سے چار کے بیچ میں کام نہیں کرنا ہے چاہے کہ کچھ بھی ہو جائے اگر آپ کام کرتے ہوئے پائے گئے چیک ان وغیرہ میں تو آپ کو دھیان رکھ لینا آپ ہو سکتا ہے آپ کا لائسنس وغیرہ بھی کینسل کر دیا جائے اور آپ پر کافی کڑا فائن بھی لگ جائے یا پھر آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اس ٹیم پر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہ ہیں لیکن دھیان رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اور کہیں پر بھی آپ اگر نورملی ورک وغیرہ کرتے ہیں کھلے میں کام کرتے ہیں تو گیارہ سے چار کے بیچ میں کام نہیں کرنا ہے اگر بند میں کام کر رہے ہیں تو کوئی پرولم نہیں ہے تو یہ کچھ اپ ڈیٹ سوچے کہ آپ لوگ تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے انڈین ایمیرسی کی طرف سے پھر سے ایک بار اپ ڈیٹ دی پوچھتے ہیں ہر ویڈیو کے اندر سب سے زیادہ جو کمینڈ ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے اگر کسی ویڈیو کے اندر بیس کمینڈ ہے تو یہ مانکہ لیے پندرہ کمینڈ ویکسین کے حوالے سے ہوتے ہیں جس میں کہ انڈین ایمیسی نے ایک بار پھر سے جو اپ ڈیٹ دیا ہے کہ کوئی سلڈ جو ویکسین ہے وہ کوئیت کے اندر اپرووڈ ہے آپ کوئی سلڈ ویکسین لیجئے اور اس کے بعد میں انٹری کیجئے کوئی بھی پرولم نہیں ہوگی ایک بھائی ہے جنہ شاید میرے نام سے ان کا ذہن جو میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے ان کا نام کیا ہے اور وہ بولتے ہیں کوئی اپرووڈ نہیں ہے کوئی سلڈ ویکسین یہ ہے وہ ہے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو بھائی میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں نولیج نہیں ہے تو لوگوں کو گمراہ نہ کریں لوگوں کے دل میں جو ہے ڈاؤٹ نہ ڈالیں تو کوئی سلڈ اگر آپ نے ویکسین لے لی ہے ایک یا پھر آنے والے وقت میں لینے والے ہیں تو آپ بے ٹینشن ہو کر لے لیجئ ہے کوئی سلڈ پہ آپ کو کہیں پر بھی آنا جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اینٹری ملے گی ادروائی دوسری جو ویکسین ابھی کوئی انڈیا کے اندر لگ رہی ہیں تو اگر وہ لینا چاہے تو دیکھیں وہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں پر بھی ارادہ نہیں ہے جو ہے ٹریول کرنے کا کسی بھی دیس میں جانے کا لیکن ان فیچر جیسے ہی بنتا ہے تو ہو سکتا ہے دو چار مہینے کے بعد میں جو ادر ویکسین ہیں ان کو بھی اپرووڈ مل جائے ڈبلو ایچو کی طرف سے تو اپروو دے دیں تو ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جو ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو اپ ڈیٹ کیا تھا جو کہ دو دن پہلے یعنی اس شاید تو کل ہی جس میں بتایا تھا کہ مانگ کر رہے ہیں کہ لوگ دوسری ویکسین کو بھی جو ہے اپرووڈ کیا جائے ہم پڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آری نکل گئے یہ آریے قطر کے حوالے سے قطر کے حوالے سے آریے اپ ڈیٹ جو فیملی ویزا ہے ادر جو ویزا ہیں وہ بھی بہت جلدی اوپن ہونے والا ہے کیونکہ ابھی جو ہے ہو سکتا ہے بارہ جولائی سے یہ ویزا وغیرہ اوپن ہو جائیں باقی ان فیچر جیسے ہی کچھ اپ ڈیٹ آتا ہے قطر کے حوالے سے بھی تو ہم آپ کو شیئر کر دیں گے ویزا کے حوالے ہے اب یہاں پہ میں آپ کو چیزیں کے لیے اگر دیتا ہوں جو لوگ قوید میں رہتے ہیں یا قوید میں جانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے انتظار کر رہے تھے کہ ویزا ہمارا نکلا ہوا ہے ایکس فائر ہو چکا ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے ویزا نکلا تھا تو کیا ہم اس پر ٹریول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بلکل آپ ٹریول نہیں کر پائیں گے اس پر اگر آپ کا ویزا ایکس فائر ہو چکا ہے ویزا کی ج مان کے چلی آپ کی نبیہ دن کیوں ہوتی ہے اور اس دوران جو ویزا کی بڑھائے گئی تھی لیکن اگر کتنی بھی بڑھائی گئی ہوگی تو ایک سال نہیں بڑھائی گئی تھی اس چیز کا بھی دھیان رکھے گا اب جو لوگوں کے ویزا نکل رہے ہیں وہ لوگ آرام سے جو اپنا سفر وغیرہ کر سکتے ہیں ایک اگست کے بعد میں اگر ان کو کووید کی ویکسین لگی ہے تو ادربائی اپنے ویکسین نہیں لیے بہت سارے لوگوں کے میں کمینڈ دیکھتا ہوں وہ بولتے ہیں کہ ہم نے ادھان نمبر دے دیا یا پین کارڈ نمبر دے دیا ہے آپ سے پاسپورٹ نہیں مانگا گیا تو ہمیں کوئی پریشانی تھی نہیں ہوگی ٹریول کرنے میں ہم جو ہے ایرپورٹ پہ یا کسی بھی طریقے سے اس پر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ نے پہلی ویکسین لے دی ہے اور آپ کا پین کا جو ہے نمبر لے کے آپ کا اپڈیٹ کیا ہے اس میں یا پھر ادھان نمبر لیا ہے تو آپ کو گھبرانک ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک جو ہے خود ہی ویب سائٹ پہ جائیں ا اور خود سے آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنا جو ہے پاسپورٹ نمبر ادھروائی آپ دوسرا ڈوس جیسے ہی لینے کے لیے جائیں تو آپ اپنا پاسپورٹ لے کر جائیں اور ان کو پوری ڈیٹیلز بتائیں کہ ہمیں کہیں پر سفر کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ پوری انفرمیشن ان کو دیں اور اس کے بعد میں آپ کا پاسپورٹ نمبر وہ خود سے ہی ڈال کے آپ کو سارٹیفیکٹ بنا کے جو ہے وہ دے دیں گے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بھی بات نہیں ہے کسی بھی طریقے سے اگر آپ کوئی بھی ٹین تینشن لے رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ تو آپ بلکل ٹینشن چھوڑ دیجئے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں ہمارا ویزا پہلے جب ویکسین کا اپروول نہیں ملا تھا تو ہی ہم نے دوسری ویکسین لے لی تھی اور ہمارا ویزا نکلا ہوا ہے یا پھر ہم چھٹی پایا ہوئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسری ویکسین ہم نے لی ہے تو دیکھئے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے صرف اور صرف آپ کو انتظار کرنا ہے جب تلق جو ویکسین آپ نے لی ہے چا رہتا ہے تب تلق آپ کو انتظار کرنا رہے گا کیونکہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ایجینٹ یا کوئی بھی اوفیس والا بولتا ہے یا کوئی بھی کلسیننسی والا بولتا ہے آپ کو کہ اس طریقے سے آپ جو ہاں انٹر کر سکنا ہے کوئی بھی پرولم نہیں ہوگی تو اس چکر میں مت پڑھئے گا کیونکہ اگر آپ جائیں گے آپ کا جو ٹکٹ کا کافی زیادہ مہنگا ہوگا اس کے بعد میں جو بھی جو رو ریگولیشن ہے وہ بھی آپ کو فولو کرنے رہیں گے اور خدا نہ کرے اگر آپ کو فولائٹ سے جانسی اترے چیکنگ ہوا رہے کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو وہیں سے ریٹن کر دیا گیا تو بہت بڑی پرولم ہو جائے گی آپ کا پیسہ بھی ڈوب جائے گا تو ان چیزوں کے چکر میں بلکل نہ پڑے دو نمبری کی چکر میں کہ ہمیں انٹری کرا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیونکہ اس میں آپ کا 101% جو ہے آپ کو پکڑا جائے گا اور پھر ریٹن بھی کر دیا جائے گا اور بات رہی ویکسین کی تو ویکسین کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو کہ ڈبلو ایچ کی طرف سے اپروول نہیں ہو کیونکہ سب کو اپروول مل ہوا جو الگ الگ دیسوں میں لگ رہی ہیں لیکن میں چیز وہی ہے کون سا دیس کون سی ویکسین کو جو ہے لگانے کے بعد میں انٹری دیتا ہے نہیں دیتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیس کے اوپر تو آنے والے وقت میں سب ہی ویکسینوں کو جو ہے الاؤ کر دیا جائے گا ان فیچر جیسے کچھ اپ ڈیٹ آئے گا اس سے ریلیٹڈ تو ہم آپ تک ضرور شیئر کر دیں گے لیکن ان چیزوں سے بچیں دو نمبری اور کام سے بچ ہے تاکہ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہ ہو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ بھی تاکی ریلیٹڈ فلائٹ کے ریلیٹڈ یا کوئی سی بھی ترقی ہے کوئی بھی آپ کے مائن میں کوشن وغیرہ چل رہا ہے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں انشاء اللہ میں آپ کو جواب دینے کی فل کوشش کروں گا یا پھر ویڈیو بنانے کی اس پر فل کوشش کروں گا اور اگر آپ سبودی عرب کی اپ ڈیٹ ہمیشہ چاہتے ہیں تو ضرور آپ ایک لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ اس کو چیک آؤٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب بھی ضرور کریں ملیں گے کسی نائش ویڈیو میں تب تک لیے آپ بنا خیلے لکھیں منی فیملی والو خیلے لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی